معلوم ہے کہ والد صاحب کا جو خواب ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اللہ حکم دے رہا ہے پھر بچے کو زباہ کرنے کو تیار ہو گئے یہ ہے مسلمہ عربی زبان میں مسلم لفظ عرب لوگ اس اونٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہو خاص بات کیا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو اس اونٹ کو کیا کرتے ہیں مسلم اونٹ یہ تابع فرمان ہوتا ہے جس طرح اس کو گھما جائے اس طرح گھومتا ہے جس کی ناک میں نکیل نہ ہو وہ آزاد ہوتا ہے وہ کنٹرل میں نہیں آتا ہے جلدی اگر اونٹ نہیں سمجھ میں آتا ہے اس ہندوستان کے حساب سے تو گائے بہل کو دیکھئے جو پالتو ہوتے ہیں ان سے حل جوتا جاتا ہے ان کے ناک میں نکیل ہوتی ہے ایک لوہے کا ڈالا جاتا ہے اس سے رسی بنی جاتی ہے ناک میں جب درد ہوتا ہے تو جس طرف کھیچا جاتا ہے اس طرف وہ مرتا ہے تو ایسے اونٹ کو مسلم کہتے ہیں عرب لوگ اب مسلمان ہو کر بھی اگر ہماری ناک میں نکیل نہیں ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو ہم کیسے مسلمان کیسے مسلمان ہیں دعویٰ کس بات کا کر رہے ہیں وہ اس بات پر کہ منصف پالٹی کے اندر ہمارا رہاں لکھا گیا ہے مسلمان کی پیرست میں اس لئے ہم مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب مسلمان تب ہی ہے جب ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات ہو مسلمان معاشرے میں اللہ اس کے رسول کے احکامات نافذ ہو تب جا کے مسلمان کہلائیں گے تعب فرمان کہلائیں گے دوسری یہ تو ہگر لفظی معنی اب مسلم یہ جو لفظ ہے یہ صرف ایک لفظی معنی نہیں ہے ایک استلاحی معنی بھی ہے استلاحی معنی کیا ہے مسلم کہتے ہیں اسلام ماننے والے کو مسلم حالانکہ ایک غیر مسلم بھی ہوگا جو ہنڈر پرسنٹ ماں باپ کی بات مانتا ہوگا کہ وہ بھی مسلمان ہے تعبے تعبے داری کہتے بار سے اس کو عرب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعبے فرمان ہیں نہیں مسلمان ہیں مسلم ہیں اور اب یہ استلاح ہے its and its a terminology اب کوئی لفظ جب terminology کی حصیت اختیار کر لیتا ہے تو اس سے وہی معنی لیا جاتا ہے جو اس کی terminology ہے لغوی معنی نہیں لیا جاتا ہے dictionary کا معنی نہیں لیا جاتا ہے اب مسلم ہے جو ورڈ ہے یہ terminology ہے جس کا معنی ہے اسلام ماننے والا اسلام قبول کرنے والا مسلمان اسلام پر چلنے والا مسلمان اب ادراہ میں سلام اسلام پر چلتے تھے اس سے ایک نکتہ ہی معلوم ہوا کہ اسلام ہر زمانے میں رائے آپ سے سلام لے کر نہیں آئے آدم علیہ السلام جب آئے تھے انہوں نے بھی اسلام ہی پیش کیا جتنے انبیاء سلام نے اسلام ہی پیش کیا ہر زمانے اسلام تھا اس سے ایک اور غلط فرمی کیا دور ہو گئی we are not مومیڈیانس ہم مومیڈیانس نہیں ہیں ہم مسلم ہیں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں انگریزی میں اس لئے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے پونا وغیرہ میں خاص پر میرا جب دورہ ہوتا ہے وہاں کے سورس جب ملاقات ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتے ہیں انگریزیم بات کرتے ہیں ہم مومیڈیانس ہم محمد کے ماننے والے مومیڈیان تو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مومد کو نہیں مانتے ہم اصل ہیں مسلم اسلام کے ماننے والے انہیں نے کیوں یہ اصل میں غیر مسلموں کا رکھا ہو نام ہے مومیڈیان کیوں کیونکہ ان کے پاس شخصیت پرستی موجود ہے غیر مسلموں کے پاس ان کا ایک بڑا گروہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ منصوب ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے مسلمان بھی شاید محمد کی محمد کو ماننے والے محمد کی شخصیت پرستی کرتے ہیں تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھوڑ دیا کہا یہ محمد کے ماننے والے لوگ ہیں جبکہ حقیقت نہیں ہے ہم تو ہر نبی پر امام بکتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں ہم ان کو آخری نبی مانتے ہیں اور اصل ہمارا دین ہے دین اسلام جو اس وقت سے ہے جب پہلا انسان زمین پر قدم رکھا تو مسلم کے معنی کیا ہے اسلام ماننے والے کے اب آپ غور کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے سے ہستی مسلم ہو سکتی ہے آپ اور میں کیا ہونا چاہیے کیا لیبل ہونا چاہیے ہماری پیشانی پر ہماری جماعت کا نام کیا ہونا چاہیے موٹی سی بات موٹا سوال کر رہا کیا ہونا چاہیے ہم اپنے آپ کو کیا کہلائے معاشر میں ہمیں لوگ کیسے جانے حیرت انگیز بات کر رہا ہوں کھل کر بیان کر رہا ہوں آج کوئی مرتا ہے افسوس ہے جب جہاں خیرقہ وادی کے ذہن زیادہ بنے ہوتے ہیں پوچھتے کون مرہا تو یہ نہیں بولتا ہے مسلمان مرہا آجوہ تبلیغ جماعت کا تھا وہ مر گیا آجوہ ایک بریلوی تھا وہ مر گیا آجوہ جماعت اسلامی کا وہ مر گیا ایسے الفاظ باق ہے تو مسلمان نکالتے ہیں آجوہ یہ لیبل سم مہاکم المسلمین اسلام تمہارا نام مسلمان رکھا مسلمان کے حصے سے اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے یقینا ہمیں ایک سانیت اور ایک جہتی پیدا ہوگی ورنہ صرف سٹیج پروگرام کر کے مسلمانوں ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ کوئی نہیں آئے گا جب تک ان میں اختلاف رہے گا تیری ایک جماعت لگ میری جماعت لگ چل تو بھی صحیح محبیر صحیح ایسا کبھی مسلمان ایک نہیں ہونے والے ہم کو ایک نام پسند کرنا ہوگا وہ ہے مسلم آیت نمبر سائی سیٹھ سکسٹی سیون میں کیا کہتا اللہ تلا ولیکن کان احنی فا مسلمان عیسائی تھے بلکہ وہ کیا تھے ایک سو ہو کر چلنے والے مسلمان تھے وہ مہا کھا رہ من المشریقین کیا کہا آگے اللہ نے وہ مشریقوں میں سے نہیں تھی وہی آیت کا ٹکڑا جو سورے بکرا کے ایک سو پہتیس میں اللہ نے بیان کیا اب پھر سے اسی بات پر دھیان آپ کا لے جانا چاہتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودی اور عیسائیوں کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے سے کس چیز سے منا کیا کس چیز سے عقیدے کے اعتبار سے کہا عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے نہ جوڑو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے شرک اور کفر سے بچو تو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام شرک اور کفر سے بچے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین دین خالص شرک اور کفر سے پاک تھا یہودی اور عیسائیوں کا دین شرک اور کفر